اسلام علیکم مادی قزین یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ آلہ و صحابہ و بارک صلی اللہ آن مادی قزین میں میں آپ کو بڑی زبدہ سکیرٹ کی برفی بنانا بتاؤں اس کے لئے میں نے ایک ٹیبر سپون تیسی کی لیا ہے اور اس میں دو سبت لاجیوں کو اچھی طرح پیس کے ڈال لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے بتانا بتاؤں گی یہ میں نے تقریباً ایک کیجی میں نے گاجریں لیئے ہیں اور ان کو قدوکش کر لیا ہے اب میں اس میں ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں میں گاجر اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو بہت اچھے اچھے طریقوں سے اللہ تعالی نے ریسپیاں دی ہوئی ہیں اللہ تعالی نے حسانوں کے دماغوں میں تو آپ اس کو ضرور اپنے گزامین لکھیں ماشاءاللہ یہ ویٹامن اے کا خزانہ آنکھوں کے لیے دل کے لیے کسیر ہے اللہ تعالی نے کیا کہ ہمارے لیے نعمتیں دی ہیں فبیل ہی اللہ ربی کو مات و قذیبان اللہ تعالی کی نعمتوں کو جوز کیا کریں اور اس کا قصر سے ذکر کیا کریں اس کو میں نے گئی میں ہلکا سا فرائے کرنے کے ساتھ میں نے ساتھ ہی اس میں تقریباً ایک لٹر دودھ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ایک کب میں نے اس میں چینی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پھر میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے اس وقت جب تک کہ ہمارا پانی بھی دودھ بھی ڈرائے ہو جائے اور گاجنی بھی ٹینڈر ہو جائے تو اس کے بعد میں اپنے میں ڈال دیتی ہوں ابھی تھوڑا سی سے میں فرائے کر لوں تو پھر میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمنی رہی ماشاءاللہ سے یہ گی میں اچھی طرح سے ہو چکی ہے اب اس ٹیٹ میں میں نے تقریباً ایک کپ جنی لیا ہوں اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے اسے مکس کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں نے تقریباً ایک لٹر دودھ جو ہے اس میں ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ کی جو برفی ہے یہ بڑی لذیذ بنتی ہے اور میں بڑی ایزی اور اسان طریقے سے آپ کو بنانا بتا رہی ہوں اس سے ماشاءاللہ کھائیں سردیوں میں آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ایک لیٹر اس میں میں دودھ رٹ کر دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب رہے گا پھر میں اس کو مدم آنچ پر پکاؤں گی بیس میں سے میں ایک دو بار سے چلاؤں گی تو انشاءاللہ تعالی جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں آپ سے ملتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ماشاءاللہ سے دودھ کافی آتا کچھک ہو چکے ہیں اور گاجلی بھی ٹینڈر ہو چکی ہیں اب اس سٹیج پر میں نے کیا کرنا ہے میں نے تقریباً یہ دیکھیں 250 گرام کے قریب یہ میں نے کھویا لیا وہ اس میں اٹھ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہومیٹ کھویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے نکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے میتا لیا آپ کو امفراب بھی لے سکتے ہیں وہ اس میں میں اٹھ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے امکس کر دیں گے اور جب مکمل طور پر یہ ڈرائی ہو جائے گی پھر میں نے ایک ڈش لینی ہے اس سے گریز کر لیں میں آئل سے آئل سے تو نہیں کریں گے بھی سے ہی کریں گے تو اس میں اسے لگا دیں گے تو یہ تھوڑا سا میں اسے اور کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح تمام کھویا وغیرہ مکس ہو جائیں پھر میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں پھر میں اسے گریز کروں گی تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے اپنے زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ترکھا کریں بہت زیادہ کسر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرد و سلام پڑھا کریں چیزوں کو ضائع نہ ہونے دیا کریں اچھی طرح سے صاف کیا کریں ابھی یہ ماشاءاللہ سے تھوڑا سا میں اور بھونتی ہوں پھر میں ایک میں نے ایک دیا ہے کنٹینر اسے میں نے آئل لگا دیا گی لگایا آئل نہیں لگایا آئل نہ لگایا کریں کوئی بھی سویکش بنائیں تو اسے میں میں بھی تھوڑی زیتہ تھوڑا سوڑی سے بھونتی ہوں تو میں اس میں ڈی شوڑ کر دوں گی ماشاءاللہ سے ہمارا کھویا ابھی اور ہمارا جو میرتا بھی اچھی طرح اس میں ڈیزول ہو جکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اب میں نے ایک لیا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں میں نے چیشے کا یہ بول لیا اس کو میں نے گریز کر لیا میں اس میں سارے اس میں لگا دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی ماشاءاللہ سے بہت زبردست روما کچن میں پھیلا ہوئے سپیٹولا کی مدد سے کسی بھی سپون کی مدد سے اوپر سے ہم اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیں گے یہ تقریباً ہلکی آنچ میں ایک گھینٹہ یہ پک ہے تو اب تقریباً اسے آج کل سردی ہیں تو تقریباً گھینٹے میں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کو کار کے تو آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہماری برفی گاجہ کی بڑی اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے بللہ خیرو راضی کی بے شک اللہ تعالی بے شک بہت بہتر عزق دینے والا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر کے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کے دو تین کینٹے لگے ہیں سیٹ ہونے میں تو اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں تو آپ کو ڈشورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ خود ہی اتنی زبردست تو اتنی طاقت والی چیز ہے اس کے اوپر کوئی نٹس لگانے کی ضرور تو نہیں ہے اس لئے میں اس کو ایسے ہی ایزیٹیز رکھ رہی ہوں تو اب میں آپ کو ڈشورٹ کر کے اس کو دکھاتی ہوں الحمدللہ رب العالمین واللہ خیر و راضی کی بے شک اللہ تعالی کی ذات پر بہترین عزق دینے والی ہے تو ماشاءاللہ سے آپ یہ بنائیے بلکل بہت ہی ہائیجینک اور بہت ہی گھر کی بنی ہوئی بہت ٹیسٹی گاجر کی برفی تیار ہے سردیوں کے موسم کے لئے آپ کے لئے اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت بنا دیا ہے تو آپ اسے بنائیے میں آپ کو بہت ہی ایزی کر کے بنانا بتایا ہے آپ نے سب کچھ بیچ میں ڈال دینا ہے جب وہ کشک ہو جائے گا آپ نے برفی بنا دینا ہے گریز کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پانچ چھ گھنٹے سے رکھنا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے پھر اس کی کٹنگ کر کے تو آپ اسے رکھ لیں آپ کی حدموں میں پھر حاضر ہوں گے آئی لابی ماما ہینکیو بیٹا آپ بھی کھائیں بیٹا جانی تو انشاءاللہ تعالی ایندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ